نمسکار سواگت ہے آپ سب ہی کار ڈی ڈی نیوز کے اس خاص بولیٹن ایکسپریس ہنڈرڈ میں جہاں ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں راجنی تیم، منورنجن، دیش، دنیا، کھیل اور بیاپار جگت کی سب ہی بڑی خبروں کو ایکسپریس یعنی فٹا فٹ انداز میں میں ہوں شہرانکار آئیے خبروں کو دیکھتے ہیں تیز رفتار کے ساتھ بانگلہ دیش کی پردھان وندری شیخ حسینہ بھارت کے دو دیوسیے دورے پر ہیں شیخ حسینہ کا آج راشپتی بھون میں آپچار ایک سواگت کیا جائے گا پردھان منتری ناریندر بودی اور بانگلہ دیش کی پردھان منتری شیخ حسینہ کے بیچ آج نئی دلی بے ہوگی دوے پکشی اے وارتہ دونوں دیشوں کے بیچ کئی سمجھوتا گیاپنوں پر ہستا اکشر ہونے کی امید دونوں دیشوں کے پردھان منتریوں کے بیچ باتچیت دوے پکشی سمبندوں کو نئی اوچائی اوپر لے جانے پر کندریت ہوگی پچھلے کچھ ورشوں میں بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ سمگر رن نیتک سمبند اور پرگھاڑ ہوئے ہیں بھارت کی پڑوسی پردھم نیتی کے تحت بانگلہ دیش ایک مہتوپون ساجدار ہے اور یہ سہیوگ، سرکشا، بیاپار، وارج، اوڈج، اوڈجا، سمپرک، ویجیان ایوام پرودیوگی کی رکشا اور سمدری ماملوں تک پھیلا ہوئے ہیں پردھان منتری ناریندر موڈی کے ساتھ دو پکشی اووارتہ کے علاوہ پی ایم شیخ حسینہ کا راشپتی دراؤپ دی مرمو اور اوپراشت پتی جگدیب دھنکھر سے بھی ملاقات کا کارکرہ میں ویدیش منتری ڈوکر ایس جیشنکر نے بھارت دورے پر آئی بانگلہ دیش کی پردھان منتری شیخ حسینہ سے کی ملاقات ویدیش منتری ڈوکر ایس جیشنکر نے ایک پوست پر لکھا کہ بانگلہ دیش کی پردھان منتری شیخ حسینہ سے ملاقات کر کے بہت خوشی ہوئی انہوں نے لکھا کہ بھارت کی ان کی راجکی یا یاترہ ہمارے گھنش اور ستھائی سمبندھوں کو ایک ہانکت کرتی ہے بانگلہ دیش کی پردھان منتری شیخ حسینہ کے نجی اوڈیو گے وم نیویش صلاحکار سلمان ایف رحمان نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ہمارے سمبندھ بہت قریبی ہیں پردھان منتری نریندر مودی نے ہمیشہ پڑوسی پہلے کہا پردھان منتری شیخ حسینہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ پڑوسیوں کو پراتھ مکتہ دیں گی یہ یاترہ اسی رشتے کی بھابنا کے تحت ہو رہی ہے یہ دوے پکشی ہے یاترہ ہے ہم بھارت کے ساتھ موجود امیت ریپورنے سمبندھوں کو اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں دلی آبکاری نیتی مانی لانڈرنگ ماملے میں دلی کے مکھے منتری ارونت کے جیوال کی زمانت پر دلی ہائی کورڈ نے فیلحال روک لگا دی ہے اور فیصلہ اپنے پاس سرکشت رکھ لیا ہے اور یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پردھان منتری نارینڈر موڈی اور بانگلدیش کی پردھان منتری شیخ حسینہ راشپتی بھون سے سیدھے یہ تصویریں آپ تک پردھان منتری شیخ حسینہ کا راشپتی بھون میں آپ چارک سواغت ہونا ہے اور یہ تصویریں راشپتی بھون سے پردھان منتری نارینڈر موڈی اور بانگلدیش کی پردھان منتری شیخ حسینہ موسیقی 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 کو تب تک تیہار جیل میں رہنا ہوگا اس سے پہلے گرووار کو راؤز آوینیو کوٹ نے کیجیوال کو زمانت دے دی تھی اور اس پر ایڈی نے شکرووار کو ہائی کوٹ کا رخ کیا تھا ایڈی نے ہائی کوٹ سے اس معاملے کو تتکال سنوائی کی مانگ کی تھی اور ہائی کوٹ اس کے لئے راست ہو گیا تھا سواتی مارے وال سے مارپیٹ ماملے میں دلی کے مکہ منتری ارونت کے شریبال کے سہیوگی ویبھاو کمار کی نیائے کا حراست کا آج انتر دن ہے ویبھاو کمار کو آج عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے ویبھاو کمار کو 18 مائی کو گرفتار کیا گیا تھا اس سے پہلے چودہ جون کو دلی ہائی کوٹ نے ویبھاو کمار کی زمانت یا جکہ پر دلی پولس کو نوٹس چاری کیا تھا ویبھاو نے ٹرائل کوٹ کے اونس آدیش کو چنوٹی دی تھی جس میں انہیں زمانت دینے سے انکار کیا گیا تھا اپنی زمانت یا جکہ میں ویبھاو کمار نے کہا تھا کہ انہیں پہلے ہی انوچت کارباز کی سزا دی جا چکے پیپر لیگ کو روپنے کے لیے کہ انڈریس سرکار نے لوگ پریقشوہ کانون دوزار چوبس لاغو کر دیا ہے اس سال فروری میں یہ کانون پارت ہوا تھا اس کانون کو راشت پتے دروپتے مرمون منظوری دے چکی سرکار نے کانون کے ادھیسوشنہ چاری کر دی ہے اس کانون کے لاغو انہیں کے بعد پیپر لیگ کے دوشیوں کو تین سے دس سال تک سزا اور ایک دس لاکھ سے ایک کروڑ تک کے جرمانے کا پراویتھان ہے اس کانون کے دائرے میں یوپی ایسی ایسی سی ریلوے بینکنگ بھرتی اور اینٹی اے کی طرف سے آئو جس سب ہی پریقشائیں آئیں گی اگر کوئی سنسطہ پیپر لیگ میں شامل ہے تو اس کی سمپتی نشٹ کر دیں اور پریقشہ کا پورا خرچ اسی سنسطہ سے وصولنے کا نیام ہے اس کانون کے تہت آروپی کو زمانت کا پرافدھان بھی نہیں ہے ڈی ایس پی آسسٹینٹ کمیشنر سے چھوٹے پت پر کابز کوئی ادھکاری اس کانون کے تہت جاج نہیں کر سکتا ہے پی آئی بی فیکٹ چیک نینیٹ پریقشہ کی پیپر لیگ یہ حبر کے بعد وائرل ہو رہا ہے ایک ویڈیو کو لے کر اس بات کو گوشتی کی ہے کہ یہ ایک ویڈیو بھرامہ کا رادھار ہی ہے دراصل ایک ویڈیو میں دعویٰ کیا جا رہا ہے دلی ویشوید دیالے میں چھاتروں نے کینڈری اوشکشہ منتری تھروند پردان کو کالے جھلے دکھائے دلی ویشوید دیالے کینڈری اوشکشہ منتری کا کوئی بھی کاریکرم نردھاریت نہیں تھا یہ دعویٰ پوری طرح سے جھوٹ ہے چناؤو آئیوگ نے ہریانا جھارکاند مہاراشت اور جمہو کشمیر کے ویڈان سبا چناؤو میں پہلے متداد سوچی کو اپ ڈیٹ کرنے کا کام شروع کر دیا ہے اس کے تحت ہاؤسنگ سوسائٹیوں جھگی جھوپنیوں شہری اور گرامی اڑ ایلافوں میں سب سے سوویتہ چناؤستانوں پر متدادان کے انگرے ستھابت کرنے کو لے کر تیاریاں کی جائیں گے چناؤو آئیوگ نے ہریانا چارکاند مہاراشت اور جمہو کشمیر کے سبھی پاتھ ناغرکوں سے مددادہ سوچی میں پنجی کرن کرانے کی اپیل کی ممبئی کے اٹل سے تُو بھی درار پڑھنے کی افواہوں کو لے کر ایم ایم آر ڈیے نے سپرشٹی کرن دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ادھر آنے پل پر نہیں بلکہ اولوے سے ممبئی کی اور ایم ٹی ایچ ایل کو جوڑنے والے اپروچ روڈ پر انہوں نے کہا کہ 20 جون کو سنچالنو رکھ رکھا اور ٹیم دوران نیریک شٹ کے دوران ریمپ فائیف پر تین ستھاروں پر کناروں کے پاس سڑک کی ستے پر چھوٹی در آنے پڑ گئیں یہ در آنے چھوٹی ہیں اور سڑک کے کنارے ستے پر ممبئی مہانا کرکشیتر بکاس پرادی کرنے کا ہے کہ یہ در آنے کی سیسن رشنا پر دوش کی کارن نہیں ہے اس کا مرامت کا کاری شروع ہو چکا ہے جو چوپس گھنٹے کے بھی تر پورا ہو جائے گا پرچند گرمی کی مار چھیل رہے دلی کے لوگوں کو پری مونسون بارش تے کافی راہت ملی ہے بارش تے تاپ مار میں بھی گراورت ترچ کی گئی ہے دلی اوپی میں اگلے تین سے چار دن میں مونسون دستک دے سکتا ہے اس دوران اگلے پانچ دنوں میں کیرال اور دکشوڑ آنٹرک کرناٹر کونکن گوہ میں بھاری سے بہت بھاری برشا ہونے کی ہے سمبھاونا تمالناڈو پونڈیچیری ایک رائکل میں 23 سے 25 جون کو الگ الگ اس خانوں پر بھاری بارش ہو سکتی ہے اتری آنٹرک کرناٹر اور دکشوڑی آنٹرک کرناٹر میں یہاں بھی بہت زیادہ برشا ہونے کی سمبھاونا اس دوران اوپر ہیمالی پشتیم بنگال اور سکم میں بھی 64.5 سے 115.5 ملی میٹر سے لے کر 15.5 سے 204.4 ملی میٹر میں بھی بارش ہو سکتی ہے انڈمان اور نکوبار دوی سمو میں بھی کچھ ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو مل سکتا ہے بیہار مہاراشتر میں بھی موسم کا مزاج بدلہ دکھا ہے یہاں بھی تیز ورشا ہونے کی سمبھاونا ہے آسام میں باڑھ کے سکتے کمبھیر بنی ہوئی ہے کیونکہ کوپری کشیاریاں براک نہ دیا خطرے کے نشان سے اوپر بہر رہی ہیں کالو دلگری زلے میں ایک ویقتی کی موت کی سوچنا ملی ہے جس سے راجی میں بڑھنے والوں کی سنکھیہ ستائیس ہو گئی ہے ورطمان میں 19 زلوں میں 1325 گاؤں چل مگن ہیں جس سے چار لاکھ سیادھک لوگ پربھاوت ہیں کریم گنج سب سے ادھک پربھاوت ہے اور دو لاکھ چالیس ہزار سے ادھک لوگ باڑھ کے پانی میں ڈوپے ہوئے ہیں جو انہے سبھی زلوں کی تلنا میں سب سے ادھک ہے اصام میں گھال ہے اور انہے پوروتر راجی میں الگر ایک ستھانو پر بھاری ورشا کی سمبھاونا ہے آج دیوستان پورنیما ہے بھگوان جگنات کی بھاویر رتھی آترا سے دو ہفتے پہلے دیوستان کیا جاتا ہے اس دن بھاگوان جگنات کے ساتھ ہی بلبھدر جی سوبادر جی اور سودرشن جی کو وشیش سنان کرائے جاتا ہے سنان سے پہلے ان تینوں کی بھوے اور آگرشت کی یاترہ نکالی جاتی ہے اس لئے سے سنان یاترہ بھی کہتے ہیں اس افسر پر پوری کے جگنات مندر میں بھکتوں کا جن سہلاب امڑا ہے آج شریعہ مرنات جی کی پراثم پوجا کی گئی جبو کشمیر کے اوپراج پال منود سنہا نے پراثم پوجا میں ورچوال روپ سے پھاگ لیا اس ورش شریعہ مرنات جی کی یاترہ 29 جون سے شروع ہوگی اور 19 اگست 2024 کو سماپ تھوگی مانتہ ہے کہ شریعہ مرنات جی کی پویتر گفہ میں بھگوان شیو نے ماتا پارواتی کو امرتو کی قطعہ سنائی تھی فیلال ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے اس پار خبروں کا سفر جاری رہے گا دیکھتے رہے ایکسپریس ہنگرٹ اب چھولیا ہو یا لوبیا سفے چنیا کالے چنے سب کو مزیدال بنے بات جب پیڑیوں کے لیے بننے والے گھر کی ہو تو ذمہ داری بڑی ہو جاتی ہے گیلنٹ سمجھتا ہے یہ ذمہ داری اب ڈبل ایم ریبز کے ساتھ گیلنٹ ایڈوانس ڈی ایم ٹی ریبار نرمان کا ریال ہیرو سونا صرف کہنا نہیں ہوتا کبھی پرمپراؤں کا پرتیق کبھی پشتینی پہچان تو کبھی پیاری سی یاد ہوتی ہے لائف میں آگے بڑھنے کے لیے اسی سونے سے گول لون لینے کا فیصلہ سمجھداری کا ہوتا ہے موتھوٹ فائنانس یہ بات سمجھتے ہیں اسی لئے وہ ایمانداری سچائی اور آپ کے وشواس کو سب سے بڑھ کر مانتے ہیں دوسرا کوئی کرے یا نہ کرے موتھوٹ فائنانس نے سدیوں سے اس بھروسے کو قائم رکھا ہے اور ہمیشہ رکھیں گے موتھوٹ فائنانس سدیوں کا بھروسہ ہمیشہ کے لیے انڈیا کا نمبر ون موسٹ ٹرسٹڈ فائنانشل سروسز برین تو گول لون کے لیے کال کریں 1-800-313-1212 بریک کے بعد سواغت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں ڈیڈیوز اور ایکس پرس ہندرڈ میں رکھ کریں گے کچھ انہیں خبر ہوگا پینشن کوشنی آمک ایم فکاس پہ آدھکار نئی پینشن ویبستہ کو یہ واؤ میں اکرشک بنانے جا رہا ہے اس کے لیے وہ ستمبر میں نیو بیلنس لائف سائیکل فنڈ پیش کرے گا آنش دھارکوں کو اب اور دس سال تک دس سال تک ایکویٹی بے زیادہ نبیش کرنے کا افسر ملے گا اس سے ریٹائرمنٹ تک وہ ایک اچھا خاصا فنڈ بنا سکیں گے ساتھ ساتھ جوکم اور ریٹرم میں لمبے سمیتک سنتولن بنانے میں بھی انہیں مدد ملے گی رکیں گے ایک اور چھوٹ سے بریک کے لیے جلد حاضر ہوں گے پاو بھا جی پاو بھا جی کو فیوریٹ بناتا ہے ایم ڈی ایچ پاو بھا جی مسالہ ایم ڈی ایچ پاو بھا جی مسالہ ایم ڈی ایچ بنای پاو بھا جی لا جواب ایم ڈی ایچ دنیا کی سب سے تیز رفتار اور پانچوی سب سے بڑی ارث ویوستہ بشو اسطر کے بنیادی دھانچے بھارت کی ونٹک کانتھی کی کہانی کہانی میک ان انڈیا اور اسٹارٹ اپ انڈیا کی سفل تاکی پارتھک جگت کی سرکھیاں عام آدمی کے لیے کیا ہے مائنے شیئر بازار اور دوسرے فائننشیل مارکٹس کے تمام اپ ڈیٹس کاروبار جگت کی بڑی برے کے بعد سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں ایکس پیس انڈریٹ چلیے روک کر لیتے ہیں کچھ انہیں خبروں کا یو پی کے گھر مکتیشور میں جیشت پورنیما کے افسر پر شدھالو نے برجخات پر گنگاستان کیا پریاغ راج نے جیشت پورنیما کے افسر پر شدھالو نے سنگم خات پر استان کیا راشتے راجتانی میں جل سنگکٹ ابھی بھی برقرار ہے اور اس بیچ گیتہ کالونی علاقے میں ٹینکروں کے ذریعے لوگوں کو پانی کیا پورتی کی جا رہی ہے وہیں اوکھلا کے لوگ بھی بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں لوگ لمبی کتاروں میں لگ کر پانی ٹینکر سے پانی بھر رہے ہیں مہاراج رکے تھانے کے ایک اوکھلے مارک پہ ارجن ٹاور میں آگ لگ گئی موقع پر تمکل کی گاڑیاں موجود ہیں آگ بجھانے کا کام لگاتار جاری ہے ابھی تک کسی کے ہطاحت ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے کینڈریہ ویت منتری نیرولا سیتر امن کی ادھیکشتہ میں آج وستو اور سیوہ کر یعنی جی ایسٹی پریشت کی تریپپن بھی بیٹھک ہوگی نئی دلی بے آجت ہونے والی اس بیٹھک میں کینڈریہ ویت راج منتری پانکت چودھری اور راجیوں کے ویت منتری بھی شامل ہوں گے بیٹھک میں کئی اہم مددوں پر بچارو مرش ہو سکتا ہے جس پہ آن لائن گیمنگ پر ٹیکسیشن جیسے مددوں پر باتچیت ہو سکتی ہے جیسے پریشت کر ڈھاچی کو آگ کار دیلی میں بہت وہ پون بھومی کا نبھاتی ہے ساتھی ساتھ یہ سنشت کرتی ہے کہ یہ بیش وی آرثک لکشیوں کے انروپ ہو اور ویویسائیوں پر کر کا بوجھ کم کریں اسی کے ساتھ ایکسپس نیوز نے فلحال اتنا ہیمیتی نیوز پر خبروں کے سفر لگتا ہے جا رہی ہیں آپ دیکھتے ہیں ایتی نیوز نمسکار